بے اولاد افراد اگر اولاد چاہتے ہیں تو ان ہدایات پر ضرور عمل کریں اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے ایک بات ضرور یاد رکھیے شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں تم بھی بوڑے ہو گئے بیوی بھی بوڑی ہو گئی ابھی تک تمہیں ہوش نہیں آیا اللہ تو قادر ہے کہ نوے سال میں بھی دے دے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی انہوں نے خود کہا تھا آپ کا حکم ہے میں بھی بوڑا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو فرشتوں نے فرمایا اے پیغمبر کیا باتیں کر رہے ہو اللہ کی مرضی جسے چاہے وہ تو نوے سال میں بھی جوانی دے دے چاہے تو جوانی میں بھی اولاد نہ دے بیس سال بعد جب حیزی بند ہو جائے تو اولاد کی کیا امید رکھو گے بہرحال مشورہ یہ ہے کہ اچھے اسپتال میں جائیں آج کل بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ سنٹر کھل گئے ہیں مردوں اور عورتوں کے علاج کے لیے پہلے یہ باتیں تھیں لیکن نادر تھیں یعنی بہت شاز و نادر جیسے آپ کے ملک میں کراچی میں شاید کوئی ڈاکٹر ہوئی اسلام آباد میں ہوئی یا لاہور میں ہو پہلے چھوٹے چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتی تھی اب تو ماشاءاللہ تقریباً ہر شہر میں ایسے اسپتال موجود ہیں اور انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کی بیوی کا ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کے بعد وہ بتا دیں گے کہ اولاد کی امید ہے یہ بالکل نہیں ہے نقص مرد میں ہے یا عورت میں ہے کس میں ہے جس میں نقص ہوگا اس کا علاج کریں گے اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس لیے وقت کو ضائع مت کیجئے اور ایک دو سال میں ہی علاج شروع کر دینا چاہیے بیس پچیس سال یا دس سال تک انتظار نہیں کرنا چاہیے اور علاج بھی ضروری ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیے اور دعا بھی جو قرآن میں ہے کم از کم سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑھنے کا اعتمام کریں سورت نو میں حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سورہ نو کی آیت نمبر دس تھا بارہ میں استغفار کی ترغیب اور اس کے فوائد ویان کیے چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا صلات الحاجہ پڑھنے کا احتمام کریں حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے اور گرود شریف پڑھے اس کے بعد یہ دعا کرے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اس آلوکا موجبات رحمتے کا وازائم مغفرتے کا والاسمتہ من کل زنبن والغنیمتہ من کل برن والسلامتہ من کل اسم لا تدالی زنبن الہ غفرتہو ولا حمم الہ فرجتہو ولا حاجتن یا لکا رزن الہ قزیتہا یا ارحم الراحمین اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی اگه تم